موسیقی کوشش کرو آمین ہر بندہ کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی کی خاطر دعا منگ رہے ہیں او امام جہتی اصنف سان ریعت ہے اور جہے بندے کو واقع دی ہو جدی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی ہے وان دی زندگی سلامتر بے شک دعا ہوں کو لیکن زیادہ دعا میرے ظہور و سلامتی کرو جو میں انرات رو رو گے تھک کیونکہ آقا تقریف انہا سن سیدن دے ہو جڑے ہوئے دے ہوئے دے ہو سن نکڑی بین براگ ملسی جڑی اکبر اکبر کریں دی مرگی لہذا آمین ہر بندہ کے من ساتھ لینے منہار بلیوں وحافظوں وقائدوں مان ناشرم دلیلم آئینن حتاو تسکنہو از زکاةو انمت متہو فیہا دلیلن ادھرکنی ادھرکنی فیسلی لاؤ یاو شاو حب الزمان ادھرکنی ادھرکنی فیسلی لاؤ اللہ مسورہ آمین رمال محمد واجل فرجان محمد جتنا جتنا ان کو علی ذہن اندھرکنی چاہلے محمد دیزت مقام آبرول بلند ہے اترین بلند صلوات مرے بعد میں دوزارانہ درجہ پہتر پڑھننوالی ہیں شخصیات ممبر پار دو دن میں بور مولتے ویڈکیں مقام دوتے اپنے آپ کو نہ قدام دا کر سکوائے تنائی قدام دے سکتے لیسا کیونکہ آجزی انبساری اور پننگ کا مقام ہے اور طرپت شبیدی شبیدی سامنے کھڑ کے کوئی بندہ بڑے آدمی سروا بھی نہیں سکتا میں سبت چھوٹا ذاکر بلکہ میں داپنے آپ کو حضرت شبیر علیہ السلام دے ذاکرین جتی لی دھور دے ذراعب دے بڑا پر انہیں سکتے ہیں اگر میدان حشبیدی میرا شمار حضرت مولا امام حسین علیہ السلام دے ذاکرین دے لوکران دے بھی تھی تو یہ بھی میرے پر فخر دے حسین دے آگا دادا آدمات میں بہتانی کرنا دعا فرمانی مولد مستحامن فرقی مولد مستحامن فرقی مولد مستحامن فرقی تمام ازادار موجودین دے نیک خواہی شریعہ کریم مولد مستحامن فرقی بہتانی کرنے کوئی وقت ٹائم دے بھی روک فرق نہیں لیکن میں ذاکرین دے کسرت کو دیکھ کے انتہائی اختصار دنہیں مولد مستحامن فرقی یہ اجازت میں سر جےے Vidیر قرآن پڑا دیا تو اگر از Factora کوشش کرو یہ میں ڈور فرária abaند آئیت اکڈاند تک کو جانگا یکیْ کعلی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے امید ایسی ملتا ہے امید امید اللہ بھئی تنویر پاس دے ملتا ہے خیر امید باقی لئے ساہے امید آم 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 اللہ حمد باللہ و ازمین العلیم امینا جہیتا و نردیم بسم اللہ و ادراما و نردیم اللہ حمد باللہ و خیر بے امینا جہیتا و نردیم اللہ حمد باللہ و خالقینا پر حمد باللیم اللہ حمد باللہ و نردیم مولا اشرا و فیر امیاء المسلمين صلوات سیادا دیمی لوقن را مظلوم محمد اللہ خریحه محمد سیادا دیمی لوقن را مظلوم محمد امیاء المسلمين صلوات سیادا دیمی لوقن را مخصوات سیادا دیمی لوقن را مکن سیادا دیمی لوقن را محمد میں کوئی جرم تندہ سا اللہ یا عزیدہ کیوں والوال کے جھڑ کے اندھے میں بسم اللہ کرنوں کر جو سیدہ نے جیدہ کلمہ پڑھ دے میں ہم پھوٹل ہو ہی دا میں ہم پھوٹل ہو ہی دا مجھے دا کلمہ پڑھ دے میں پھوٹل ہو ہی دا بیا پاک دازیم کرنے شریف ناکموٹر ہیں فکر جملہ مسائب دا بھئی نوار سہین غربت میں ہوں دی شروع کیتی ہے جہن دے واسطے رسول دی دی اپنے ہتھنال رمال سیکھ رکھ گئی دو ہی تا چیزیں سیکھ رکھ گئی یا علماء لے عباس دے چولے تے یا ہر دا رمال اور انہ دوہان چیزیں دے بی بی جیڑی سلائی کیتی ہے کہیں دنیاوی دھاگے ڈال نہیں بلکہ اپنے تطہیر علے برکے دیاں تندو نال اور انہ دوہان چیزیں دے بی بی سلائی انہاں ایام دے ویچ کیتی ہے جدہ محمد دی دی ہاتھ پاسے تو نہیں چاہ سکتی آفرین آفرین یہ تو مقصد ہوندہ ہے کہ چار ہنج ہوں آونجن ہیک سیتے انہیس عباس دے چولے بیا بی بی سیتے ہر دا رمال چولے سی کے آکھ اس آلی ادھی میرے بعد تر بابا علی خاندانے کی لابیت وی شادی کرے سی وہ میری ہمنام ہو سی انہی کنیت ام البنین ہو سی اللہ تعالیٰ اس دے بدن ویچو تکو چار بھی را دے سی ترائے وہ ہیں جیڑے اللہ خود دے سی چوتھا ہوئے جیڑا میدھا منگا ہوئے یہ چولے ان کو پوامے تو وہ کو واقعہ ماں سیکھ رکھ دی مولا تو ہاتھی زندگی طرح آز کرے بابا میں نوکہ رہاں اور بیا بی بی جیڑے رمال سی بیٹی اللہ درجات بلند کرے غلامباز خان نارے ہل دے اوپڑتے ہونے ہیں جیڑے رمال سی تستے آکھے ہاں آلی ادھی رمال ادھی بی بی آکھے اما یہ ہے تک کپڑا کیا کرے سوں میری سین فرمایا جیڑے شریف انتے وقت آنے مٹی سونے تو مانگی مل دی ہے ای ہو رک چاہے کہ ای ہو جی ہیں ٹائم آسی میرے حسین ترے کلاہ کٹ دی تیان کے آکسی آلی اے بھین کو کپڑا ہی ترے میرے مہمان دی پیشانی پھٹ گئی ہے ای ہو رمال چرے ویں ستمی کناہ دے اندروں لگی ونجھے دھیوں کو جاکے ہر بھرا ما زہرا سیکھ رکھ گئی ہے آفرین بابا میں جو نوکہ رہاں بڑی منظور مجلس ہے میرے دا پیاں ہر ہاں سینے تے بھی ہے ہر ہاں چوائے بھی نکل دی پئی ہے وین بھی بلندے ہر اکھ بھی چہنچ بھی آ گئی ماتمی اوزادہ رو توجہ میرے پاسے کریں میں قربان تھی پوما دو محرمے اے تو پیچھا آدھے گھنٹے تھا مضمون میں پیچھا چھوڑ دیتا ہے اے تھا ہوں پیچھا دو محرمے غریبِ کربلا این نین وادوچ کرو بلا آکھا کربِ الہ آکھا شبیر آئے یہ اوہرے جہاں حسین دے گھوڑے دی ہیں واہ گئیں چہات پایا لہور مجلس آئی میں اپنے استاد محترم دنال امپیر فیض شاہ بابا جی لہور ایک ہندو ذاکر مجلس پڑھی ہندو ذاکر اپر پنجاب دے بھی تقریبا نو پڑھ دیں اس مجلس پڑھی دوہزار پنج دے گھا لے ہندو ذاکر مجلس پڑھ دیں ہاں رو بھی پیا اسا کیسا کو شکوہ ہے مسلمانہ دے نال جو مسلمانہ سارا مہمان مارے آت دیر شکوہ ایسا کو جنابِ ہر دے نال جہیں سارے مہمان دے گھوڑ دی ہیں واقعہ انچہ ہتھ پائے آفرین آفرین میں بسم اللہ کروں حسین آدھے رہے گئے انہورا میرے رات چھوڑ دے میں بھیڑی کو نالا کے ہندوستان پیا وینہ ہم آتمیوں ازاد آرو مولتوں کو سلامت رکھے ڈو محرم غریب کربلا بھیڑی دے خیمے لائے اب باؤس کو بھیجیا انہیں جو باؤس وانی سامنے بنی اصد دی وستی ہے اتھو وانی کے انہیں دے ودیرے بزرگ سر کے گھن آؤ سارچامنے میرے پاس ریکھنے میں قینات دی قیمت دی جملے پی آدھا جنابِ عباس بنی اصد دی وستی دے بہر آکھڑو تین پیر فیض شاہ جی جنہیں انہیں لوگوں کو پتہ لگے کو گھوڑے سوارے کیونکہ پورے عرب دے ویچ تری جے نمبر دراز کھا دے جنابِ عباس دا اور جنابِ عباس دے گھوڑے دا کربلا تمام گھوڑا نالو زیادہ کھا دے اس دا اور وحد جنابِ عباس دا گھوڑا ہے جیڑا دور رکابہ ہوں دہا انہیں توجہ کر آئے جنابِ عباس آکھڑن بنی اصد دے لوگ وستی چو بہر آئین ڈٹھائیں انہیں سامنے ایک بہت بڑا سردار جن دے چہرے چو نور دیا لیٹر نکل دیا ام البنین دے پتر دے سامنے آکے کل بزرگ جوان چھوٹے انہیں جنابِ عباس دے چہرے دے زیارت پہ کرنن ہک بہ دے پاس آدھے کیا دن اللہ جانے اے جیڑا وڈا بادشاہ کی میں آئے جیسا کو آکے زیارت کرائیے حال ہے یہ کوئی سوچیں دے پہن جو عباس دے آواز آن دے سامنے آکے جیڑے خیمے لگے پہن انہیں خیم آن دے وچ میں دا ہک سردار تو آکو سردین دا پیئے اے ایمیں عباس دے پاس دے دیکھ کیا دن ہے سردار تو ہالا بھی کوئی سردار ہے آفرین آفرین میں بسم اللہ کنا زمین خرید کیتی زمین خرید کیتی ماتمی اوزادارو عباس فرمین میرہ سردار حسین ابن علی زمین خرید کیتی ماتمی اوزادارو جنہ سٹھ ہزار دینار کیمت تے پائیے وہ بندہ کےڑے جنہ ہاتھ سینے تناسی یہ ہے نہ نکل سی جنہ سٹھ ہزار دینار کیمت پائیے بنی اصد فیض شاہ جی بزرگے جیڑا اپنی برادری دے پاس دے کیا دے یار این غریب کو لٹو نام پر دے سکوں ہی دی ہم بھیڑی نالن تو ہالی زمین جگیر اتنی قیمت ہی نہیں ماتمی اوزادارو چھے محرم حضرت حر علیہ السلام نے آن کے آنکھ ہے جو خیمے پٹو مندریات ہوں اب آس جلالچ آئے اب آس فرمین اوہ حر کہیں دے خیمے علی دین دین دے خیمے تری کیا جو رہتے حسین فرمینن دھی علی دین جن یہ ذمہ داری ہیں چاہیے آنے شہر مکہ دے ویچ میرا بھرا آیا کھڑو تے اب آس جلالچے علی دی دی ماتمی اوزادارو شبیر دے پاس دے کیا دین شبیر خیمے پٹوامنے نہیں یا میرے اب آس کروامنے نہیں آفرین آفرین بڑی منظور منجلے سے میں بسم اللہ کران نو محرمین مویند قریب آما نو محرمین ماتمی اوزادارو حضرت حر علیہ السلام من دریات چڑھ دے ودن دی گردہ ٹائمے ڈوائیں سر ترک کے اپنے آپ کو آدھا ودہ حرہ کیا کی توئی بیٹھے ہو کیا کی توئی کیوں اندھوئی نہ تو آنے ہا نہ علی دین دین جنگل آنے شیر آنے دین گونجا سنے نا اللہ درجات بلاند کرے پیر آشک شاہ لوٹے آل دے اوپڑ دے ہونے یعنی میں من دریات بیٹھے تھے ایک بوک پانی دا برس ارادہ کیتا ہے جو پیمہ پیمہ نائی مسلحہ تاہی بوک پانی دا مون دے برابر ہے دریادیاں لہران دے بچہ سردار خان ایک پرددار دی بڑی کوک آئی آدھی آئے حر دریادا سر تھنڈا پانی جو پین دا پین دریاماں دا پانی تیری مادی جگی رہے آفرین آفرین چلو ہیک لفظہ میں اضافہ کریں شہید ملت بابا سے یا ریاض سین شاہ موچ چھالے او لوگ چاہے چاہے کتھوں آمن جیڑے ایتھوں پڑ دے ہن جیڑا محمد دی دی دریادیاں لہران چھپ کے آکے جو وانج میں دے شبیر تو مافی منگ بی بی آکے مافی منگ ہی میں دریاؤں اللہ پاسے کنڈ چکیتی رو رو کے آدھا کڑے مافی منگن لگا ونجہا میں جان دہاں تیرہ حسین بھومدہ کریم میں ضرور لگا ونجہا جے سجے پاسے عباس نہ بیٹھا ہوئے ادھے جیڑے دی دا جوانی نصیب ہوئی جوانی نصیب ہوئی ادھے جیڑے دی دا میں گھوڑے دی واقعا چاہت پائے تیرے عباس میرے شوخ نگائیں دیتین تیرے غازی تمہیں کو ڈر لگ دے بی بی آ دے انہوں توں آ انہوں تری سفارش واسطے میں محمد دی دی پیان دی اللہ تعالی ماتم قبول کرے اللہ تعالی ماتم قبول کرے ہو گئی میرے حصے دی وعدت اے حالت مندریات حضرت حور علیہ السلام دی خیمے دی کیڑی حالت حور علیہ السلام دی چار سالان دی دی ایک سمان دی گھٹ ماد سامنے آ رکھس اے میں گھٹ کھول کے ماد پاس لے کے آ دی بیٹھی امہ جیڑی اے چادہ رہے نا اے میں کو پھوپی آلیہ رہی تھی انڈیڑا نیدر بیٹھے اپنے نصیب دا گھلا کرے ہی دے تو اے میں صاحب نہیں ہوں دے آ دی اے برک ہے نا اے میں کو خالی جھولی آلی پھوپی رہی تھی اے میں کو مسلم دی اندھیان در رہتے دی دے پاسے دیکھ کے اے والت منجنہ جو سارے دشمن ہیں جو گئیاں ہیں توفی طائف گئن کے نام ہیں انہیں تیرہ بابا جو آسی تیرہ ونجن تچہ پیساں اے لی دیاں دیاں دے ریتے ہوئے اے یمنی چادرہ اے یمنی در کنچہ پیساں آدھی اماں گھبراہ نہیں آج جدہ بابا آیا تو بابے نہ لگلنا میں آپ کرے سا حضرت حور علیہ السلام دا گزر اپنے خیمیں دے نالو ہویا یہ چار سالہ دی بچی خیمیں دے کناہتے چھوٹا جدہ وی لک بنایا ہوئے نگاہ لئے بیٹھیے کالیاں کناہتاں دو تو آدھی یہ کچھ بیٹھی ہے جے مل پیا تو ضرور پہنچے سا جلدی دینا الخیمیں داخل ہوئے آدھانا کہیں دے نالو بیٹھی کرنی ہے پیر فیض شاہ آئے میں کوئی حسین دی کبر دی قسمیں کوئی سترہ آگئے ہیں جنہیں سترہ دے ہوتے میں جتھیں گیاں میرے حصے دی عبادت مجلس پوری تھی گہن دی آدھانا کہیں دے نالو بیٹھی کرنی ہے آدھانا کہیں نال نہیں آدھانا میں تیرے باپا میں تیری آواز سننی ہے میں حکمان پوچھتا کہتے نالگ اللہ بیٹھی کرنی ہے پیو دے پاسا دیکھ کے آدھانا پہلے میرے نالو وعدہ کار میں کوئی آکسیں تھا کجنا اللہ مان اللہ مان کریم اللہ تیرے وین کو جنہ تول بگی پہنچائے ہک منزلی میں بلاند کر آکسیں تھا کجنا آدھانا میں کوئی محمد مدینہ مدینہ علی قسمیں کجنا آکسا پیو دے کے آدھانا تو محمد گجان دے ہرہ دے میں تا کلمہ ہوں ہی لپڑ دا آدھانا کی ہو جائے مسلمان کلمہ پاڑ کے پہل اٹھیں دے اللہ مان اللہ مان میں نو کرا میں بسم اللہ کرا ہرہ کے میں کوئی قرآن دی قسمیں آدھانا قرآن کو منو آتا قرآن دیا تفسیران جگلان جرولو ہرہ کے تولاس قسم کہن دی چاہم آدھانا میری منجاہ مطابق چینے تا ہوں دی چاہا جڑا کالیاں کناتاں دے بہر علم پکڑی بیٹھ اللہ مان میں بسم اللہ کرا ماتمیوں زادارو آکھے ازمیں کو عباس دی قسمیں کجناک سا کوئی اتنا اعتماد آئے اس علمال چاچے دی ساؤں تے پیو دو دیکھ کہا دے بابا آج پیشی ہیں لعلان ہوئے جو ہر جر نیل دی بیوی تے بیٹیاں من دریاتے آکے تھنڈے پانی پیمیں چہل قدمی بھی کریں خوشیاں بھی مناویں علی دیاں دیاں دے دیاں رامن آج بابا میری ماں میں کوہا کہ جو میری دی تو لگی وانی میں کوہا لی آج بابا میں اممد آکھا مان کے گئی آج بابا تیری قسم میں پانی نہیں پیتا میں گلے دین دی رہی آج بابا تیرہ پانی مقتنب ہوئے جو ہک چھو لینا کالیاں کناتا ہے جوانی نصیب ہوئے آج بابا گلے دین دی واپس ولیاں ہیں آج بابا سیاہ اندھاری چال پئی جن دی وجہ نال سارا گزر کالیاں کناتاں دے نالوں ہویا آج بابا دائی میرے نال آئی میرے سان دے ایک بچی کالیاں کناتاں چو بہر آئی مکان ڈین دے ہوئی تھا ایک وین سنواما آج بابا دائی تو پوچھا جو کون پہ میں چھوٹی جری بچی آئی چھوٹی جری چادر سارت پائی و دی آئی پیاس دی وجہ تو اتنی نحیف اور نڈھا آئی آج بابا تور نہیں سکتی جوانی نصیب ہوئے پیو مادے نصیب ہوئے میں بسم اللہ کرا آج بابا دائی تو پوچھا جو کون پہ میں دیں آج بابا دائی کو میں بڑا روکے میں آکے نڈھا سیں یہ سارے دشمنیں آج بابا دائی آکے زمانہ انہ دا دشمنیں یہ تک کہیں کو کچھ نہیں آگے آج بابا دائی دس آیا ایک لمحہ ہی میں نیدر دا خیال چھوڑ لے آج بابا دائی دس آئے جو غور دی دی پیویں دیئے آج بابا دوڑا ناو موڑا کئی آدھ کالیاں کناتاں تو بلان دوئے کہیاں کے چاچے دی دی والا آفرین آفرین میں نکھر کہیاں کے بیرا دی دی والا کہیاں کے ماں میں دی دی والا آج بابا میں واپس ولی ساریاں بیبیاں میرے استقبال وزدیں اٹھی کھڑیئے آج بابا ایک زواید والا آلی بی بی آئی جو کوشش کیتی ہے اٹھی نہیں سکی سجے کبرے کہ آج بابا دائیاں میں کو زہارا دے ہو میرے بیرا دی دی آگئی ہے میں نکھران چاچا میں نکھران آج بابا باتا کہ جو دائیاں کرزی لے ہو میرے بیرا دی دی آگئی آج بابا دائیاں کرزی کی نہیں ہے میں کوئی کہا کرزی تے بھائے میں آکے نازین تو سردار دی بیڑے میں نوکار دی دی آج بابا میں کو آدیا آئی تو دریاں واند مالک دی دی بڑھ کے کرزی تے بھائے آفرین آفرین بڑی منظور مجلز آج بابا میں کرزی تے نہیں بیٹھی واند میں کوئی کہ دیا چاہا آج بابا میں دی جولی چبے آج بابا میں ہوں دی جولی چبے بھیڑا راندی ہے اوہ راد ہے اوہ میریاں بھیڑی نہیں اوہ میریاں سیڑی ہے اے اولا دل جبالی ہے جو نوکار کو بھیرا آتی ہے اللہ مان میں نوکاراں اوہ رادن وال کیا ہوں ہے آدھی بابا اوہ جڑی سفید والا لی بی بی ایک نگاہ تور تور پردہ داراں دو دیتھی ہے ہر پردہ داراں اپنے اپنے خیمے چلی گئی ایک مندل بلند کر ایک مندل تکو ہی میں سنواما یہ میں کاری قرآن سنواما دے آدھی بابا سمان دی گاٹ بڑھائی نے آدھی بابا دائی سمان دی گاٹ چاہیے میں نال تور پییاں آدھی بابا خیمے دے دروازے تو گزری آئیں جیتا ہوا بچی کڑی آئی یہ پہلے پہلے صدے آئی آدھی چاچے دی دی جدہ گزرے ویندے تو آگو کہیں صدہ ہے میں اکھ جو سائیڑ تُساں صدہ ہے ان جن آدھی چھوٹیاں دھی ان سر چھوائے آدھی میں جو صدہ وانے انصاف نہیں کیتا میری مجبوری نہیں بھی پوچھی میں اکھ دا سمجبوری آدھی ہے میرے خیمے چجل آدھی بابا میں اندھے خیمے چگئی آئی پنگوڑ آدھا ہوئے اوہ جے دے بے چچیاں مہینہ دا لال ستا ہوئے اندھے چیرے تر مال ہٹائے حق کال مار کیا دی آسگار مانگ پانی اوہ دری آوہ دے مالک دی دی آئی آفرین آفرین اوہ دی دے تماچہ اولارے آدھے کیوں گئی آوے میں دے تشمنہ دے گھار یو کجا کے چاچا پاس دی جھڑکا پائی جلے دی اوہ دے اوہ دے دی دے درمیان یہ گلہ پیوں دی اوہ دے کنہ دے گھوڑے دے ٹاپا دی آواز آئی اوہ پندہ کھیڑے دے دہا سینے تھے ناوے اوہ ماتمیوں گھر جلدی دے نار بہر نکلائے لٹے ستا پاس دا ماما کھول کے گالی چاہے ہوئے حق کال مار کیا دینا جان نہیں رضیہ ہوئے اوہ دے